ہیلو ون اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ نے ہونٹیڈ پلیسیز ہونٹیڈ ہاؤسیز ہونٹیڈ ہوتیلز کی بار میں پڑھا دیکھا سنا ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی موسٹ ہونٹیڈ وارٹرز کا بتاؤں گی موسیقی جی ہاں یہ دنیا کے وہ اسیب زدہ پانی ہیں جہاں بہت سارے عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائٹ روک لیک ڈیلاس ٹیکساس کی دوستو اس وائٹ روک لیک کے بارے بھی بہت سی کیاس ارائیاں ہوئی ہیں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں کہ وہاں ایک لیڈی کی آتما بھٹک رہی ہے جو کئی لوگوں کو نظر بھی آئی ہے دوستو انیس سو گیارہ میں یہ جگہ کا آپریشن شروع ہوا یہاں لوگوں کو کافی آنا جانا لگا رہتا تھا پکنک سائیکلنگ فیشنگ کے لیے لوگ جاتے تھے انیس سو انتیس میں یہ ڈیلاس سٹی پارک بن گیا اور پھر بھی وہاں کے رائش اس لیڈی کی موجودگی کی وجہ سے جانے سے گھبراتے تھے پہلا واقعہ انیس سو ترامن میں گائے مال ہوئے جو کہ ایک ڈریکٹر تھا اس نے اپنا اس جیل پہ جانے کا ایکسپیرینس شیئر کیا اس نے بتایا کہ اس نے وہاں ایک لیڈی کو بارش میں کھڑے ہوئے دیکھا ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس لڑکی کے بائی فرنڈ کی کار ایکسیڈن میں موت واقعہ ہو گئی ہے گائے مال ہوان نے آگے بڑھ کے اس لڑکی کو رین کورٹ بھی دیا اور اس کے بعد وہ ایک دم غائب ہو جاتی ہے اس واقعے کے بعد اور بھی کئی لوگوں نے کہانیاں بتائی ہیں کبھی وہ لڑکی لا شادی جوڑے میں نظر آتی ہے تو کبھی وہ نائٹ گاؤن میں نظر آتی ہے کئی بار لوگوں نے بتایا کہ اس نے ہمیں دور سے روتے ہوئے اشارے کیے ہیں اور وہ تیز بارش میں بھیگ رہی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ بہت رو بھی رہی ہوتی ہے اور جب لوگ اس کے پاس جاتے تھے تو وہ ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کہانی میں کتنا سچا اور کتنا جوڑ اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو سیکو ریور کی دریائے سیکو بحریہ اوکیا نیوز میں لف ویل سے تقریباً پچاس میل دور ہے سولہ سو پچھتر میں تین سفید فارم افراد نے اپنا جہاز اتارا اور دریائے کا صفایہ کر دیا ساتھ ہی انہوں نے وہاں ایک عورت بھی دیکھی جو اپنے نوزائدہ بچے کے ساتھ تھی جس کے بارے میں وہاں کے نشے میں دھوت مرد کہتے ہیں کہ اسی عورت کا بچہ اس دریائے میں ڈوب کے مرا تھا اور اس بچے کا باپ گاؤں کے قبلے کا سردار بھی تھا پھر اس نے اس دریائے کو بد دعا دی اور وہاں کی رہنے والی روحوں کو کہا کہ ہر سال وہ تین سفید فارم افراد کی جان لے گی اس لیے کہانی مشہور ہے کہ ان تین افراد کی اسی وجہ سے موت واقعہ ہو گئی پچھلے ساٹھ سالوں میں کم سکم پندرہ آدمی آسٹریلیا میں شیطان پول میں جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ممنوع محبت اس کی وجہ تھی کہانی یہ ہے کہ یولان جی نامی قبیلے کی ایک اولانہ نامی عورت نے اپنے ہی قبیلے ایک معزز بزرگ سے شادی کر لی جو پہلے سے بھی شادی شدہ تھا اس کے فورم بعد اس کا پڑوسی قبیلے کے ایک آدمی ڈائیگا کے ساتھ چکر چلنا شروع ہو گیا جب لوگوں کو پتا چلا تو دونوں بھا کے وادیوں میں چلے گئے اور پر ان کو وہیں پکڑ لیا گیا اولانہ ڈائیگا کی پیروی کرتے ہوئے خود کو پانی میں پھینک دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں غائب ہو گئی اور آج تک بڑے بزرگوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں گئی اس کے ساتھ کیا ہوا اور آج بھی لوگ وہاں جانے سے منع کرتے ہیں پانی کی اس دھاروں اور چٹانوں سے منع کرتے ہیں پھر بھی کچھ لوگ جو ایڈوینچرس لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اولانہ کی طرف سے اس کے ممنوع عاشق کے لئے فریاد اور چیخیں سنائی دیتی ہیں نمبر فور ہکبی بیچ نیو جرسی کریگ میکمونس نے نیو جرسی کے بہت سے بھوتوں کی مثالوں کو ریکورڈ کرنے میں کئی سال گزارے ہیں میکمینس ایک نفسیاتی مریض اور مصنف تھا ساتھ ہی ساتھ اس نے ہکبی بیچ پہ ہوتل بھی بنایا اس کے بعد وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جب بھی ہکبی بیچ پر ریٹ پر چلتا ہے تو بعض اوقات روحوں کی موجودگی کو دیکھتا ہے کبھی وہ روح ایک لمبے کوٹ پہنے ہوئی آدمی کی شکل میں نظر آتی ہے تو کبھی کالے کتے کی شکل میں نظر آتی ہے اس کے بعد دونوں ہکبی بھائی اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں انتقال کر گئے اس کے بعد اس ہوتل کو چلانے کی ذمہ داری ان دونوں کی بانچی نے لے لی اس کو بھی ویسی عجیب و غریب جیزیں نظر آئیں جس طرح اس کے ماموں کو نظر آتی تھی وہ بھی کالے کتوں کو دیکھتی تھی اور جب اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھی تو وہ غائب ہو جاتے تھے اور آخر میں بات کرتے ہیں نمبر فائیو لیک رون کونکوما لانگ آئی لینڈ ان نیو یورک سولہ سو کی دہائی میں ایک سیتا نام کی انڈین شہزادی کو وہ ایک وڈ مین انگریز ہیو برڈ سال سے پیار ہو گیا پر افسوس کی با یہ ہے کہ اس شہزادی کے باپ نے دونوں کو ملنے سے روک دیا اور دونوں کو جدا کر دیا اس کے بعد پورے سات سال تک وہ شہزادی درخت کی چھال کے اوپر اپنی محبت برے خات لکھتی رہی اور جھیل کے اس پر اپنے عاشق کو بھیجتی رہی لیکن اس کو ایک بھی جواب موصول نہیں ہوا اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اسی جھیل کے اندر چھورا خوب کے ختم کر لیا اس کے بعد سے اب تک لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی روح وہیں بھٹک رہی ہے اور ہر سال وہ اسی جھیل میں اپنے عاشق کے انتقام میں ایک آدمی کی جان لیتی ہے اور اب تک کئی نوجوانوں کی موت اس جھیل میں ڈوب کے مرنے کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن اب تک مردوں کے ساتھ ساتھ کئی بچوں اور عورتوں کی جان بھی اسی جھیل میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان سب کی کس وجہ سے موت واقع ہوئی چلیے یہ ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے مزید نئی نئی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے الگانے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں